جیت گیا تو آپ کو مجھے ٹریٹ دینی پڑے گی ٹھیک ہے یا تو زنگر برگر یا آئس کریں میری چوائس ٹھیک ہے تو قرآن نے اپنا نام قرآن میں کیا بولا ہے قرآن نے اپنا نام قرآن یہ اللہ نے کہیں گو نہیں کہا کہ ہم ان کے حاکم اور حاکم بن کے بیٹھ ہی ہیں گھر آکے وہ ان سے کھانا بنوانے کے لیے حزبل کے ڈبل ہو گیا ہے زنگر برگر کے ساتھ ونگز بھی کھلا رہی ہے السلام علیکم جمعہ مبارک آپ سب کو اور ویلکم ٹو سید ان سیدہز ولوگز امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے آنگے بہت ہی رہکتوں اور برکتوں والا دن ہے اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوا پورا ایک ہفتہ گزر گیا ہمارا پہلا ولوگ گئے لاس فرائیڈے تھا اور اب نیو فرائیڈے آگیا ہے اور سون اس گوئن ٹو بی ایر بہت ٹائم جلدی جا رہا ہے اچھا آپ سب کا بہت 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 تینکیو کہ آپ سب نے بہت سپورٹ کیا it was amazing آپ سب آپ کے لئے ولوگز بنانے کے لئے اور ہمیں خود بلوگ بنانے بھی بہت مزایا ہے اور جو آپ نے سپونس دیا اس پہ ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا تو آج ہم آپ کے لئے ایک نیو کونسپٹ لے کے آئیں گے بٹ وہ کونسپٹ کیا ہے سیدہ کو بتائیں گی سیدہ what we doing today السلام علیکم اے بریوان تو آج میں کرنے لگی ہوں عباس جیسے اسلامی قوز تو تیکھتے ہی کہ عباس کو کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی بہت ہی زیادہ نوریج ملے گا اس سے انشاءاللہ ہم آپ کے لئے بیسٹ 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 اس طرح کی چیزیں رہ سکتے ہیں کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور قرآن بھی اسی دن میں نازل ہوا تھا اور بہت بلکتوں والی چیز ہے سو بی تھوٹ کہ ہمارے ولوگز کے اندر دیفنی ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی جو ہم خود تھوڑا تھوڑا نولیج لے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں میرے امتحان بہت قریب آ رہے ہیں اس میں سٹری میرا فینش ہونے والا ہے تو اس کے اندر یہ میرا نولیج بھی ٹیسٹ کریں گے اور ہوپفولی ہم اپنا تھوڑا سا نولیج آپ کے طرف بھی بھیج سکتے ہیں اور ہوپفولی آپ اس کو انجوائے کریں گے اس کو یاد کریں گے تو ایک چھوٹا سا ٹوست ہے سعیدہ do you know what the twist is twist یہ ہے twist یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر quiz میں جیت گیا تو آپ کو مجھے ٹریٹ دینی پڑے گی ٹھیک ہے یا تو zingar burger یا آئس کریم میری چوائس ٹھیک ہے اگر 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 کوئی مستیک کی تو انشاءاللہ I will get it for you اگر 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 ویلکم بیک we are ready سریش are you ready yeah i am ready are you ready absolutely i am ready let's go سوالات آپ سے کیے جائیں گے اہاں bring it on bring it on baby come on ask the questions okay so سب سے پہلے میرا سوال عباس آپ سے کہ تفسیر قرآن کی بکس کے رائٹر اور ان کا نام بتائیں okay تو تفسیر قرآن کی بہت بہت بکس لکھے گئی ہیں لیکن تین بیسٹ بکس ہیں okay so اس کے اندر ہے البرحان جو بدر الدین زرکشی نے لکھی ہے اس کے بعد ہے الاتقان جو جو جلال الدین سیوتے نے لکھی ہے جو کہ اہل سنب کی بہت بڑے عالم ہیں اور تیسری ہے البیان جو کہ ابو القاسم خوئی نے لکھی ہے ماشاءاللہ بری گل بہت دور میں کی چیزوں پہ قرآن جو ہے محفوظ کیا جاتا تھا okay چار ڈیفرنٹ چیزوں کی اوپر اس کے اندر ہے اسب لخاف رکا اور عدم جس کے اندر سے اسب جو تھا وہ ڈیٹس کے درخت جو پتے ہوتی ہیں اس کے دریمیان میں شراخ ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا جاتا تھا قرآن اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو کاغذ ہو گیا پتے ہو گئے نورمل یا اس کے بعد کوئی چھوٹے جو سکن ہوتی ہے جنوروں کی ان کی سکن کی اوپر جو چھوٹے پیسز ہوتے ان پر لکھا جاتا تھا اور چوتھا لاسٹ وون سپیشل سکن تیار ہوتی اس اوپر لکھائی کے لیے اس پر لکھا جاتا تھا اوکی تو تیسرا میرا سوال آپ سے عباس یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم پر کوئی اترتی تھی تو کتنے طریقوں سے اترتی اوکی اس کے تین طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے وہ دائریکٹ سیکنڈ ایک جو پیغمبر تھے ان کے کان کے اندر ایک ایسے آواز آتی تھی جیسے پس پردہ پردے کے پیچھے ان سے کوئی بات کر رہا ہے کوئی وہاں پہ ہوتا نہیں تھا پر ان کے کان کے اندر ایک آواز آتی تھی اور تیسرا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے خدا کا میسیج پروفیٹ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لے کر آتے تھے ماشاء اللہ زبر دست تباس جواب بہت اچھا تھا تو چوتھا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے کاتب وحی مدینہ میں کون سے تھے اور مکہ میں سب سے پہلے کاتب سب سے پہلے جو کمپلیٹ سب سے پہلے کاتب وحی تھے وہ مکہ میں تھے وہ تھے امیر المومنین امام علیہ علیہ سلام انہوں نے سب سے پہلے کاتب وحی تھے انہوں نے قرآن کو صرف لکھا نہیں بلکہ تعویل تنزیل تفسیر اور اس کے اسباب نزول ہر چیز کے مطابق ٹوٹل اکٹھا کر کے سب سے پہلے انہوں نے لکھا تھا اس کے بعد مدینہ کے اندر دو جو اصحاب تھے وہ پہلے کاتب وحی بنے تھے جس کے اندر سے تھے عبی بن کاب انساری اور اس کے بعد تھے زید بن ثابت انہوں نے زبردست تو قرآن نے اپنا نام قرآن میں بتایا ہے فرقان جو کہ تبارک اللذی نزل الفرقان اللہ عبد فرقان یہاں پہ دوسرا اس کے بعد بتایا ہے اپنے آپ کو خود کتاب کہائے وہ ہے انہ انزلن علیق کتاب بالحق اور خدا نے قرآن میں قرآن کو کہائے ذکر جس کی آیت ہے انہ نحن نزلن ذکر و انہ و انہ لہو لہا فظون یا دیر وی گو سو چال ڈیفرنٹ ہیں تو علوم قرآن جو ہے اس سے پہلے کہ ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا علوم میں ہمیں قرآن تو پڑھتے تھے بٹے قرآن کے اندر کتنے ڈیفرنٹ چیزیں علوم ہیں کس کس چیز کے اوپر کس طرح سے آیا کہاں پہ لکھا گیا کس نے لکھا کس طریقے سے لکھا کس نے اکٹھا کیا کن چیزوں پہ اکٹھا گیا گیا جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کے بارے میں جس کو ہمیں لین کرنا چاہیے اور وہ لین کرنے کے لئے آپ کو اپنی لئے تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا میک شئر ٹائم نکالیں اور قرآن کے بارے میں یاد کریں سیکھیں ہم کہتے ہیں قرآن ایک زندہ موجزہ ہے لیکن کیا واقعا ہم قرآن کو زندہ موجزہ مان کر اس کو یاد بھی کر رہے ہیں نوٹ ریلی جتنا کرنا چاہیے حق موسیقی نوٹ موسیقی موسیقی اچھا ہم چل پڑے ہیں زنگر برگر کھانے کے لیے اور دیکھیں جی کیا بلیسنگز ہیں ابھی ہمیں گھر سے نکلے ہوئے دس منٹ ہوئے تقریباً دس منٹ ہوئے ہیں اور یہ رحمت اور برکت ہے کہ دیکھیں جی ہم پہنچ گئے ہیں حرم کے پاس پہنچ گئے ہیں یہ جی پورے انچی کی سائٹ ہے ہے میڈم تو یہ پورے انچی کی سائٹ ہے بہت ہی فیوریٹ پلیس ہے ساتھ یہ دیکھیں پیچھے حرم ہے بلکل نزدیک یہاں پر بہت 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 خوبصورت جگہ ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اسی طرف تاکہ ہم ذرا انجوائی کر سکیں اپنا تو ویر گوئنگ لیٹس گو آپ کو جا کے نزدیک ہو کے حرم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ پیچھے ساتھ ہی دیکھیں ساتھ ہی دیکھیں حرم آ گیا یہ دیکھیں لیٹرلی دس منٹ ہوئے لگے اور یہ یہاں سے کروس کر کے دوسری سائٹ پہ جاتی ہے وہاں پر زنگر برگر کی جگہ ہے اور یہ دیکھیں جی حرم حرم ہے اسلام علیکم جا سیدہ محصوم ہے فاطمہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ جی آئیں چلتے ہیں اور جا کر تھوڑا زنگر برگر انجوائی کرتے ہیں اچھا جی ہم آ گئے ہیں پل اینچیز والی اس سائٹ پہ اوپر اور برگر چیز کے جگہ یہی پر یہ ہے تو پاکستانی کھانوں کے لیے تو ہم کریزی ہیں ہم دونوں بالکل تو اللہ کرے گا جگہ اوپن ہوگی میں فیل ہو رہا ہے کہ شاید تھوڑا لیٹ نہ ہوگی ہو اچھا یہ سائٹ بھی وہ آئی جہاں پر پاکستانیوں کا راجہ سارے ہوتل چیزیں جہاں پر سارے پاکستانی آکے رہتے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں اور ویسے جہاں پر زیادہ پاکستانی یہاں پر رہنے والے ہیں مقیم ہی آکے وہ بھی اسی سائٹ پہ رہتے ہیں تو چلیں دعا کریں جگہ اوپن ہو تاکہ ہم بدا کر سکیں صحیح سے دیکھ کریں لاہوری فاسٹ فوڈ دیکھ کی مزہ آ جاتا ہے تو ہاں میڈم تو آپ میں دینے لگی ہوں آپ اس کو ٹریٹ اور اپنا ڈیویٹ کارڈ خالی ہونے لگا آج نہیں خالی ہوگا میڈم ڈیویٹ کارڈ خالی ہونا ہو پہلی بات تو ہے خالی نہیں ہوں گا کیونکہ جب ایسی چیز کے آپ کھلا ہو تو برکت زیادہ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کرو گے تو سواب جو آپ کو ملے گا اور اس کے جو عجر ملے گا اپنے ہزبن کو ٹریٹ کرنے گا اس کا مزہ اپنی ہی ہوگا اچھا جی ہم جا کے بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی اچھا بھائی لاسٹ ویک ہم آئے تھے ہم نے آپ کا برگر کھایا ہے تو ہم رستے میں جا رہے تھے ادھے رستے ہی جا کے ہم نہ کہا کہ یار واپس جا کے بتانا چاہئے بہت مزہ آیا تھا تو اس لیے آج میں نے اپنی میسیس کو کہا کہ کہ ہم اسلامی قویزز کرتے ہیں تو اگر میں پاس ہو گیا تو پھر یہ مجھے ٹریٹ کریں گی تو ایک بہانہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آ جائیں تو آ گئے ہیں ماشاءاللہ تو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت ملے کی فود بناتے ہیں تو آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا کیا بناتے ہیں یہاں پر کیا چیز ہے جی ہمارے پاس برگرز ہیں مختلف قسم کے جس میں زنگر برگر ہے بار بی کیو ہے گریڈ برگر ہے مائٹی ہے ماؤنٹین ہے فیلٹ برگر ہے اور اس کے علاوہ پیزا ہیں ماشاءاللہ پیزا کے بھی مختلف فلیورز ہیں اور شوارما ہے پراٹھا رول ہے کرسپی ونگز ہیں گریڈ ونگز ہیں مختلف قسم کے ہیں اچھا ماشاءاللہ بھائی زبردستو آپ کے تو ایک اور بھی چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ بہت ہی بلیسٹ ہیں کیونکہ باقی جگہ تو آتے ہوں گے بٹی یہاں پر زہار بھی بہت آتے ہوں گے جی بلکل ایسے ہی ہے جو ہے یہ گزشتہ جو دن تھے وہ یام فاطمین بھی بلکل تو کافی یہاں پر راشتہ اور پاکستانی قسمہ دو زہاری بات ہے کہ ماشاءاللہ مولا آپ کو برکت دے مولا آپ کو اس چیز کا عجر دے ماشاءاللہ ہم بہت خوش ہوئے تو بھائی آج ہمیں کیا کھلائیں گے آپ میں تو آپ کو راکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے زنگر برگر جو ہے وہ بلکہ وہ تو آپ نے ٹرائے کیا بلکل آج آپ گرل برگر ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ونگز ٹرائے کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایسا کریں آپ ہماری زنگر برگر اور کرسپی ونگز منا دیں تو آج ہم وہ ٹرائے کریں گے پھر ہم اپنے جتنے ہی ویورز ہیں مارے پیارے بہر سبسکرائیبرز ان کو بھی بتائیں گے کہ آپ کی طرح مزے کامی کھانا کھلاتے ہیں تو بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ اچھا جی بھائی ہمارے لئے مزے کی فوڈ ریڈی کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کارڈ مشین نہیں تھی تو ہم کیش نکلوانے جا رہے ہیں تو چلیں کیش نکالتے ہیں پھر جائے کے دیکھتے ہیں بھائی نے کے مارے لئے کیا ریڈی یہ بھائی ہو گیا ہے آپ کی بھائی نے ٹریٹ کے لئے ملے آئے ہیں تو بلکہ ڈبل ہو گیا ہے زنگر برگر کے ساتھ ونگز بھی کھلا رہی ہیں کرسپی ونگز اور یہ ہو گئے زنگر برگر آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں کھول کے اس کا کیا ہے سسٹم چیک رہتا ہوں یہ کہا سکتا ہوں یہ میری وائف کشمیری ہے تو کشمیری میں جیسے وہ بولتے ہیں تو دوستہ بوں سواد آیا کسمیں تو بابا جی اس پر کھانے کا بڑا سواد آیا اسپیشلی اگر وائف آپ کو ٹریٹ دے دے تو امیزنگ تو چلیں یہ ہم کھاتے ہیں اپنے دیسے طریقے پر آگئی ہیں ابھی انہوں نے اوپر کیچپ ڈالیا ہے اور ٹریٹ میری تھی بہت میرے سے زیادہ خود یہ اس ٹریٹ کو انجوائی کریں گے کیوں سیدہ بہت اچھا ساتھ میں بہت آپ انجوائی کریں گے اچھا جی ویسے تو ہم کھاتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ بنائیں پر کھانوں کے ادابلے سے یہ بھی چیز ہے کہ زیادہ کھاتے وقت پر فوڈ کی اوپر آپ کو کونسپٹیٹ اور فوکس کرنا چاہیے تو اس لیے کھاتے ہوئے تو ہم کھائیں گے صرف تو کھانے کے بعد پر آپ سے اور باتے کرتے ہیں سید بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کو اور برکت دیں ماشاءاللہ بڑا مزا آیا ہے کھانا کھان کے میں اپنی میسیس کو کھائے میری میسیس کشمیر سے آنا میں نے کہا کہ ان کی زبان میں دل کر رہا ہے کہ دوستہ بون سواد آیا تو اس طرح سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ یہ بلکل حرم سے باہر نکلے پلے انچیز کے سے باہر نکلے تو محمد کچھ اپشار کچھ اپشار نمبر فائیو ہے بس اس میں آج یہ لاہوری فوڈ کے نام سے سید نے یہ چھوٹی جگہ بنائی ہوئی ہے لیکن خلو سے نیت سے اور مجھے سے اور زبد دست کھانا بناتے ہیں تو ادھر آئیں تاکہ آپ بھی انجوائی کریں اور ان کے بھی اور برکت ہو انشاءاللہ نور اولا نور انشاءاللہ بھائی خدا حافظ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا ہے بھابی نے آکی ہمیں ٹیٹ دیا ہے برگر دی گئی بھی سب کچھ کھاکے بڑا مزہ آیا ہے شکر الحمدللہ اچھا اب ہم واک کر رہے ہیں اچھا اب ہم واک کر رہے ہیں اور بس گھر پہنچنے والے ہیں تو یہ روڈ کروس کرنے لگے ہیں تو رینڈم تھوٹ میڈم ادھر آجا ساتھ میرے ہیں اچھا دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ہزبنٹس کو بھائیوں کو ٹھوٹیکٹر بنائے اور گائیڈنس کیلئے بنایا ہے تو ایک یہ چھوٹی سی چھوٹی ہے کہ جب بھی آپ روڈ کروس کر رہے ہیں گاڑی اس طرف سے آ رہی ہے نا تو میسیج میری اس سائیڈ پر ہے تو یہ والا کام لے لیں تاکہ تاکہ ان کو ذرا آسانی ہوں وہ پروٹیکٹیڈ ہوں یہ نہیں یہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم ان کے ہاکے میں اور حاکم بن کے بیٹھ جائیں گھر آ کے ان سے کھانا بنوانے کے لیے ہزبنٹس کو بھائیوں کو فادرز کو پروٹیکشن اور گائیڈنس اور پیار اور شفقت کے لیے اللہ نے بنایا تو اسی چیز کا زیادہ خیال رکھا جائے یہ ہمارے ہمیں جب بتا ہے یہ ایسے بہت 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 مجھل کریں اور کچھ مجھول کریں لیکن دونٹ واری انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے نیو یر کے ساتھ نیو نیو ولوگ کے ساتھ نیو ایڈیاز کے ساتھ مور فن انٹینتمنٹ اور مور اسلامی قویز کے ساتھ مور نولیج کے ساتھ تو سرش آپ کو کچھ کہنا ہے ہاں میں کہا چاہ رہی تھی کہ ایک ہے ہمارے بھی وہ اچھلوں نے کہا تھا کہ آپ ان کا نمید دیں آہ یس ارفان شاگیری بھائی آپ ہمارے پرمننٹ سبسکرائبر ہیں ہمیں بہت مزاہ آتا ہے کوئی ایک بار آئے کوئی بار بار آئے ہمارا پیار آپ سب کے لئے سیم ہے بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں ایک ایک ویک ہوا ہے جب سے ہم نے اپنے فلوگ سٹارٹ کی ہیں امیزنگ جرنی ہے ہم آپ کو انوائٹ کریں گے کہ آپ ہمارے آرے اس امیزنگ مقدس جرنی میں ہمارے ساتھ رہیں ہمارے پارٹنر بنیں انشاءاللہ ٹوگیدر ہمارے فن کر سکیں اور لرن کر سکیں اور ہمارے اچھی انٹرٹینمنٹ اور مزے کے ٹائم گزریں تو آپ سب کو بھی موسٹ ویلکم زہرات کے لئے آئیں ویسے آئیں ایران ویسے بہت میری جگہ آئیں اس جگہ کو انجوائے کریں ہالیڈے کریں آخر میں یہی کہیں گے کہ گائز سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ ہی تو جزاکراللہ ویسے آئیں گے 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 خدا حافظ موسیقی